سب شریاں کارکسان ویرو میں گردیب سنگھ فارمین کنگ چینل پر آپ سبھی بھائیوں کا سواگت کرتا ہوں سب شریاں کارکسان ویرو آج ہم آپ کو ملائیں گے ایک جانے مانے چہرے کے ساتھ جن کا نام ہے شریاں انکل ہریپلا سی جو کہ یہ مبالے کے مورا کے مشہور بریٹر ہیں جن کو بچہ بچہ حریانہ کا اور جو کہ یہ پورے اندوستان کا بریٹر کے نام سے جانتا ہے تو ان سے آپ کو ملائیں گے ان سے آج بہت ہی مہتر پورا جان کریں گے جو کہ یہ سانجا کریں گے آپ کے ساتھ جی ستری کارکسان ویرو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا جو بھی چینل دیکھنے بڑے ساتھی ہیں یہ نیا اسپیلٹ کے اندر آیا ہے پیچھے چینل بنایا تھا انہوں نے اور اب تھوڑا بیچ میں لیٹ کر گیا دوبارہ سے پھر چلو کیا آپ ینگ کو دیکھتے ہوئے اور اس کے کام کو دیکھتے ہوئے اس کے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں کیونکہ اگر نوجوان یوک اور اس طرف پسپالن کی طرف بڑا بات دینے والے یوٹیوبر دیکھیں گے تو تب ہی ہمارا جو پسپالن آگے بڑھ سکے گا جی انکل جی آپ ایک بڑی اپنے بارے میں پریچھے دیجئے کیونکہ جو نیا یوت جو ابھی ہوا ہے سٹیڈی کر رہا ہے اس میں پشپالن میں تو اس کو بھی آپ کے بارے میں پوری جانکری مل جائے تو چینل دیکھنے والے سبھی ساتھیوں سے میں بتانا چاہوں گا میرا نام ہارویلاس ہے اور گام میرا بڑھنگ پھر ہے اور جلا امبالا ہے یہ پنجاب کے بارٹر سے لگا ہوا گام ہے اور جو پسودن ہے پسودن یہاں پہ نورمل ہی ہوتا تھا جو ہریانہ ہے مرہ کا گھڑ ہے اور یہ ہریانہ سے تڑا ہٹا ہوا تھا کہ پنجاب کے ساتھ لگا ہوا مرہ یہاں پہ جیرو تھا تو میں نے کئی سال پہلے مرہ کا کام سٹارٹ کیا تھا اور اس طرف پریوار نے پورا ساتھ دیا اور سماج نے پورا ساتھ دیا تب جا کر یہاں پہ امبالا کے اندر مرہ تیار ہوا جی انکر جی ہم جاننا جائیں گے آپ سے کہ آپ کو کتنے سال پہلے آپ نے سروعات کی تھی مرہ سے جی میں نے سروعات کی تھی دو ہزار ایک کے اندر یہاں پر بھی ساتھ آٹھ لیٹر پڑی بیس تھی تین چار کلو صوبے اور تین چار کلو شام کا وہ بھی دو تین مہینے کے لیے تین مہینے بعد تو پھر باگٹی کہیں ہوتی ہے اور مالے کہیں ہوتا تھا تو ہمارے یہاں پر جو ڈائٹر آئے تقریب ہسپیٹل کے اندرہ ہسار سائیڈ کے بیوانی سائیڈ کے ادھر کے جائے کیونکہ جاگروک لوگ تھے اس معاملے میں راجنیتی کے معاملے میں پسو کے معاملے میں تو انہوں نے بتایا کہ آپ منت بہت کرتے ہیں پر بریڈ اچھی نہیں ہے تو بریڈ اچھی نہ ہونے کے کارے میں نے کہا پھر دکھاؤ تو ہمارے ایک بیل ڈیا تھے رہاں ابتار جی تو آج بھی یہاں پر ہاں ہمارے امبالہ کے اندر اور انہوں نے پھر اپنا ایریا میرے کو دکھایا تو میں نے وہاں پہ دیکھ کے مدانگ رہ گیا پندرہ کلو سے پلس کے گام بھی تھے پندرہ اٹھارہ بیس بھائی چوبی لیٹر کے سمیں بھی تھی اور یہاں پر ریٹ تھا سات ہجار روپے جو لگا کہ دس ہجار روپے وہاں تیس ہجار سے سٹارٹ ہوتی تھی اس سمیں بھی ساٹھ ساٹھ ہجار کی بہنس تھی تو میں نے بھی معنی بڑھایا جب یہ تیار کر سکتے ہیں یہاں پر تو مارو ایریا ہے ہرینے کے اندر کئی جگہ ہیں پانی کھا رہے ہیں اور برسات کے پر فسل ڈیپینڈ کرتی ہے وہ بڑی طریقے سے نسل تیار کر سکتے ہیں پانیاب کے ساتھ لگتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے جب مارو کے اندر کیوں پیدا ہوگا تب ہی ہم آگے بڑھیں گے کیوں پیدا ہونا بہت جڑوری ہے اسی کیونے آج یہاں تک کام بچائے ہیں آپ سے گزاری کروں گا کہ آپ ایک بری یہ بتاؤ کہ آپ نے کون سے سن میں کتنا دودھ رکھوڈ کرا دیا تھا جبکہ ہریانہ میں جب آٹھ دس کلو دودھ کی پیسی تھی ملہ پھر ہریانہ کی سمبھالے ایریا دو ہزار تین میں ایک میڈیوم سی بینس لے کے آیا اس سے پھر بچے تیار کیے جو بچہ میں نے ایچھے شپن کا تیار کیا اس سٹارٹنگ والی بینس سے تو اس وہ اپنے پاس سٹائٹ ہائی لیٹر تک گئی اور جب اس کی چوائی ہوئی اس سمیں وہ ساڑھے چار مینے کی بیائی ہوئی تھی اور دائی مینے کی پرگنٹ تھی اس سمیں بچی گلو سو گرام کا ریکارڈ بنایا اس نے تو اس کے ساتھ انکل جی آپ سے پوچھیں گے کہ جیسے کوئی نیا پشوپالک ہے وہ نیا جیسے فارم یا اپنا پشوپالک شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیسی بینس لینی چاہیے اس کے بارے میں تھوڑا جان کری دی گیا جیسے یہ اپنے پاس پسو دن ہے اس کی کیا کیا کوارٹیاں پشوپالک کو دیکھنی چاہیے پشوٹی پورا دودھ کے معاملے میں اور فیٹ کے معاملے میں لنبے سمیں تک دودھ دینے میں زیادہ سکسم ہے تو اسی لیے میں کسانوں کو صلاح دینا چاہوں گا کہ آپ مرہ کی طرف ہی جائیں کیونکہ لنبے سمیں تک دودھ دیتے ہیں اور بہت سانت سباب کی ہوتی ہے تو جو نیا پشوپالک کیسی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو اس کو بریڈ کریکٹر دیکھنے بہت جروری ہیں بریڈ کریکٹروں کے اندر دیکھو بہت سے معافی دانتے ہیں اڈر کوارٹی ہے اڈر کوارٹی جیسے پہلے دیکھتے تھے کہ بہت بڑا آڈر جیسے پہلے دیکھتے تھے کہ بہت بڑا آڈر جیسے پہلے جو نیچے بڑے جو یہاں تک ہے اس سے نیچے نہیں جانا چاہیے لٹکوانی ہونا چاہیے بڑڈی کے ساتھ کچھ اور تھنوں کا سپیس اور کئی بار تھنوں کا سپیس کام ہوتا ہے دودھ کی کوارٹری بہت بڑی ہوتی ہے بہت بڑی سٹیکچر بڑی ہے ہر چیز ہر بائن سے مینے ملتی ہے اگر ہر چیز ہر بائن سے مل جاتی ہے تو عام کسان سے ریٹ سے باہر ہو جاتی ہے ہوں تو جی انکر دی اگر بات کریں جیسے پیٹ پڑے گی یا سینگ کو ایلٹی کی کئی بہتتے ہیں کہ چھوٹے سینگ کی وہی مرہ ہوتی ہے کوئی ایسا اس میں بھی بات ہوتی ہے نہیں سینگ ہے دیکھو اس کے اندر گول ہونا جروری ہے جس کو ہم دانتی سینگی بولتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے گول سینگ ہونا جروری ہے چاہے اس میں سے ایسے ہاتھ نکل جائے عام طور پر سوچتا ہے کہ ایسے ہونے چاہیے جس میں ارپی جانے نہیں کرتا مرہ کی یہ پہچان نہیں ہے مرہ کی اگر سامنے سے دیکھیں گے تو دونوں سینگ کے سراخ نجر آئیں گے چاہے وہ کھلے گے سکو یعنی گول ہونے چاہیے تو دیکھئے پشوپالا کو انکل جی نے بتایا کہ سینگ کیسے ہونے چاہیے کیونکہ کئی آج کل کہا کہ ٹرنڈ چل گیا کہ چھوٹا سینگ ہے انگلی نہیں جاری اور ایک نئے ساتھیوں سے اور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھو نئے ساتھی جو پرانہ ساتھی تر رسکے لے لیتا ہے جس کے بعد پندرہ بھی ساتھی وہ کسی بھی رسکے لے سکتا ہے جو نئے ساتھی ہے وہ بیائی ہوئی بہن سے لے آپ نے بینا بیائی نہیں لینے اور خیس کے اندر نہیں لینے بہت سے ساتھیوں کے فون آتے ہیں کہ میں تو گیا اور چاردہ اور مارکے لیایا جب آپ نے پیسے لگانے تو آپ کی بارٹی میں دودھ ڈالنا چاہیے اس کے بعد آپ اس کا ریٹ کریے تو دودھ کوئی بھی پسو پندرہ سے بیس بائی دن میں تیار کرتا ہے پسو اور عام کسان پھر اس کو باکھڑی سمجھنے نہیں جاتا ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا ٹیٹ ہو گیا تو کسان ساتھیوں ایک منہ کم دے دے گی کم سے کم اپنے منہ کی تسلیتوں کرو گے لے گی آپ کو مہنگی نہیں دکھے گی کیونکہ آپ کے سامنے دودھ ہے اگر آپ کچھی لے جا رہے ہو اور وہ دودھ تیار نہیں کر رہے آپ ڈیڑھ لاکھر پہ لگا کے لے گے تو آپ کی پنچی ڈوب جائے گی یہ سلا تیار چاہیے وہ نئے ساتھی کو جو پرانے ساتھی ہیں وہ تو اندازہ لگا کے لے لیتے ہیں بلکل جی بلکل جی انکل جی اگر پوچھے کہ جیسے پشو پالک آپ نے بتایا کہ پشو پالک ہی اس میں بھی لے لیتے ہیں جیسے نئے پشو پالک ہیں اور دودھ تیار کی نہیں لیتے تو دودھ کتنے ٹائم دیکھنا چاہیے جس میں کی کلیر ہو جائے پشو پالکوں کی حبیس کے لیچے اتنا دودھ ہے بائی سے تو جو منتا ہے اصول تین ٹائم کا منتا ہے ایک سمیں خالی کرو دو سمیں چوائی کرو پرانتو جو آگے بینس بیچنے والا اس کے پاس بھی تین ٹائم کا ٹائم نہیں ہوتا تو ہم ایک ٹائم اس کو خالی کر دیں گے بارہ گھنٹے کے بعد دوبارہ چوائی کریں گے تو اس سے اپنا من بر جاتا ہے کہ اس نے اگر آٹھ کلو نکالا تو اس کو دبل گنا دو سے گنا کر کے سوڑھ کلو مانکے چلیں گے یعنی دو ٹائم جروری ہے اور بہت سے ساتھی آن لائن خریدنا چاہتے ہیں آپ نے آن لائن نہیں لینا ہے پیسہ بہت مشکل سے بنتا ہے کسان ساتھیوں آن لائن نہیں لینا آپ نے وہاں پہ جائیے جا کے دیکھئے چلا کے دیکھئے اور دودھ نکال کے دیکھئے جب آپ کا من برے تو وہاں سے چھڑیئے جیسے نیا پشوپالہ اس کو کام کو شروع کرنا چاہتا ہے تو کیسا سودھ ہے یہ ملکہ اس کو پشوپالوں کو نئے کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیسا کتنے منافع کا سودھ ہے مانکے دلے کو دیکھو سب سے پہلے میں کہوں گا جس بھی نئے ساتھی کو کرنا ہے ویسے تو باپ دودھے کا دندہ ہے پستانی دندہ ہے ہمارا کھیتی پاڑی اور پشوپالنا اگر نیا بچہ جس نے اس فیلڈ میں آیا نہیں کبھی سب سے پہلے تو اس کو جانکاری لینے جروری آٹھ دس فاروں میں گم ہو اور جو اچھے پشوپالک ہیں اس سے بات کرو اور کسی بھی یونیویسٹری سے آپ ٹریننگ لو آپ کو فرسٹیٹ کرنا بتائے گی اور پھر اس کے بعد آپ پسو اگر تو آپ کے پاس پستانی پسو ہیں لوکل ہیں اگر آپ کی یہ بجائزت دیتی ہے آپ ایک یا دو پسو لے کے آئیے اور پندرہ کلو سے آپ نے کم پسو نہیں لینا جو فرسٹ ٹائم میں رہا ہے بارہ کلو اور جو سیکنڈ یا تھرڈ آئے پندرہ پلاس ہونا چاہیے کیونکہ جو پندرہ پلاس کے نیچے کی بہنس ہے وہ کسان کو کما کے نہیں دیتی کچھ نہیں دیتی وہ کھا کر ہی جائے گی کما کے کچھ نہیں دے گی تو یہ دھیان ضرور رکھیں کیونکہ کئی بھائی سوچتے ہیں کہ بارہ کلو دودھ دے لی ہے میں ایسا چلو میں اپنے پاس لے جاتا ہوں وہ اپنے پاس کھتا کر جائے گی وہ بارہ سے اُلٹی بیگ مار کے دس کلو دودھ پہ جاتی ہے اور وہ اس کو اُلٹا گھٹا پڑ جائے گا تو اس لئے آپ ان باتوں کو ضرور دھیان میں رکھیں کیونکہ جو ہر بلاس انکل جی ہیں یہ بہت ہی پرانے بریڈر ہیں پرانے تجربے کار آدمی ہیں تو اس بات کے اوپر خوڑا گوھر کرجئے تاکہ آپ کو گھٹا کی طرف نہ جانا پڑے تاکہ آپ کو اچھا منافع ہوگا تو آپ اس کام کو اور بھی بڑھا سکیں گے تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو سماپ کرتے ہیں دی گئی چاند کریں آپ کو کیسی لگی آپ ویڈیو کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن گھنٹی کا پٹن ضرور دبائیں تاکہ اور بھی اسی کے ریلیٹیڈ ہم ویڈیو سے آپ کی لئے لاتے رہیں اسی کے ساتھ دھنی آوات کرتے ہیں دھنی آوات جی دھنی آوات جی آپ کا بھی ویوز کا بھی